پاکستان سے ایک انوکھا سفر شروع ہونے جا رہا ہے تین پاکستانی ایک رکشے پر سات ممالک کا سفر کریں گے یہ سفری مہم ربن سال چودہ اگست کو اسلام آباد سے شروع ہو کر لندن میں ختم ہوگی سفری مہم کی تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے بابر شہزاد ترک کی ریپورٹ کمانڈر ریٹائیٹ عبد المالک قریشی لیفٹنیٹ کمانڈر ریٹائیٹ سید ناصر حسین اور کلاش سے مسرط نامی خاتون شروع کرنے جا رہے ہیں انوکھا سفر چودہ اگست کو ٹرک آٹ سے مزین رکشہ میں وزیراعظم دفتر سے شروع ہونے والا یہ سفر ساٹھ دن میں برطانیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا رکشے کا نام بتوتا رکھا گیا ہے یہ ہماری ایکسپیڈیشن ٹین تھاؤزن کلومیٹر پہ مشتمل ہے ہم چودہ اگست کو پرمیسٹر آفیس سے سٹارٹ کریں گے اور براستہ ایران ٹرکی گریس اٹلی سویزر لینڈ فرانس اور پھر لندن بتوتا اس لئے چنہ کے ایک مسلم ایکسپلورر ہے کنگ چارلز کو ہماری خواہش ہے کہ ان کو ڈونیٹ کریں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ ماشاء اللہ بہت سپورٹ کری ہے عبد المالک قریشی اور سید ناصر حسین کے مطابق اس موہم کا مقصد دنیا بھر میں پاکستان کا مصبت امیج اجاگر کرنا اور پاکستان کے خوبصورت کلچر کو فروغ دینا ہے پاکستان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ہم اپنا جو ہمارا جو ٹرو سوفٹ امیج ہے اس کو باہر لے کے جائیں پاکستان ان چند ممالک میں شامل دنیا بھر میں جو کہ بلیسٹ کنٹریز ہیں ہر لحاظ سے ہمارے پاس ہمارا کلچر بہت ریچ ہے ہمارے پاس اولڈ سیولیزیشنز ہیں اندر دس ہزار کلومیٹرز طویلی سنوکھی مہم کو وفاقی حکومت کی منظوری بھی حاصل ہے چودہ اگست کو وزیراعظم دفتر سے شروع ہونے والا یہ سفر ساٹھ روز میں باکنگم پیلس لندن میں جا کر اختدام پذیر ہوگا اس سفر کے اختدام پر ٹیم کی ارکان وہ پہلے پاکستانی بن جائیں گے جنہوں نے آٹھوں رکشے پر سات ممالک کا سفر کیا کیمرمن سجاد احمد کے ساتھ بابر شہداد تورک 24 نیوز اسلام آباد